عزوز الہمی حیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علیہ وآلہ شہن شای انبیاء آلہی تیبین تاہری و المعصومین خصوصاً اللہ صلی اللہ فی قل موجود و نور اللہ فی قل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بل مشرقین و مغربین مدینة و در مسکلین سرل اسرات الالیہ نور الانوار الجلیہ میراج القول مصل الاصول بالوقت رومال الزمان صاحب الاسر والامر الزمان محمد تیبرین تاہرین صلوات اللہ السلام اللہ علیہ السلام آپ سب کی حدمت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا علیہ السلام مردد صاحب الاسری والامر زمان ہم سب کے وارث خیریت سے ہوں گے خدا ورد عالم آپ سب پہ اپنی رحمت کی برسات برسائے رکھے اور یقین جانئے یہ رحمت کی برسات صرف یہ بارش نہیں ہوتی جو ہم عام طور پر محسوس کرتے ہیں یہ بھی ایک رحمت کی برسات کی ایک شکل ہے اگر رحمت کی وہ برسات ہے جو خدا بند عالم اپنے برگزید بندوں پر برساتا ہے اور ہر دھوہ میں برساتا ہے وہ برسانا چاہتا ہے تو تھوڑا سا جب مخلوق خدا متوجی ہو جائے اس کی ذات کی طرف تو پھر وہ رحمت کی برسات ٹوٹ پڑتی ہے تو رحمت کی برسات کیا ہے جو خدا بند عالم اپنی مخلوق پر برساتا ہے تو ہمارے سامنے سارا ماضی موجود ہے قرآن ہمارے سامنے موجود ہے الحمدللہ سارے کسے کہانی قصص علم بیا باقی سرسلوں کے صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں تو خدا کی رحمت جس پر برسی ہے تو کوئی کیسا عاشق بن گیا اللہ کے رسول کا کوئی کیسا عاشق بن گیا اللہ کے رسول کی عوضات کا اللہ کے حجت کا کوئی کیسا ناصر بن گیا تو جس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے یقین جانئے وہ عام نہیں ہوتا وہ خاص ہوتا ہے اللہ کی حضرت میں یہ ریاض کرتا ہے جب پوچھتے ہیں نا کیا حال ہیں روٹین میرا ورہوی میں پوچھے کیا حال ہیں تو ہمیں دوسرے کو کہتے ہیں اللہ کی بری رحمت ہے تو وہ رحمت ہے کیا اگر اللہ کی ہم پہ رحمت ہے واقعتاً حقیقتاً تو پھر تمہیں خیال میں ہمیں یہ جو پریشانیاں لاک ہیں تو جب اللہ کی رحمت ہو تو پھر رحمت میں پریشانیاں تھو نہیں ہوتی ہیں جب اللہ کی رحمت ہو تو پھر ٹینٹ میں تھو رہی ہوتی ہے جب اللہ کی رحمت ہو تو پھر گننا اللہ ہی جبعہ میں تھوڑا پڑتا ہے جب اللہ کی رحمت تو انسان کسی کے ایپ تھوڑا دیکھتا ہے جب اللہ کی رحمت تو انسان کی زبان گلے و غیبت تھوڑا کرتی ہے جب اللہ کی رحمت تو یقین کیجئے پھر انسان کسی کی ماں بہن بیٹی کو تھوڑا دیکھتا ہے اللہ کی رحمت جن پر ہو وہ ایک نمونہ ہوتے ہیں وہ زنین پر چلتے پھرتے خلا کے خوبصورت برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں بہت آلہ ترین لوگ ہوتے ہیں اور جب اللہ جانئے یہ اس کا یہ قطر مطلب ہے وہ نومی نیٹڈ ہے وہ خاص لوگ ہیں ایسی کوئی بات نہیں وہ پروردگار اپنی ساری مخلوق کو خاص بنانا چاہتا ہے ہم سب رحمت کے ہم سب حق دار ہیں لیکن یہ اب ہمارے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس رحمت کو کیج کریں رحمت کو حاصل کریں یہ نہ کریں ہمارے پر وہ تو دینا چاہتا ہے اس کی رحمت ہمارے وقت ہر وقت ہر برگ میں ہر لمحہ ہر جگہ برستی دیتی ہے رحمت یہ نہیں دیکھتی کون گناہگار ہے کون مدکار ہے کون خطاکار ہے کون نیکوکار ہے رحمت کہتی ہے ہے تو ہمارا بندہ تو برستنے کی کوشش کرتی ہے اب کیج کون کرتا ہے جو اس سے بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ بھئی گناہگار تھا کتا کتا ہی کرتا تھا خطائیں کرتا تھا لیکن انشاءالدہ آج کے بعد نہ ہی گناہوں کے قریب جاؤں گا نہ ہی خطا کروں گا نہ ہی کوئی میں سے کوئی غلطی سرزاد انشاءاللہ ہوگی تو پھر رحمت توٹ کے برستہ شروع کر دیتی ہے لیکن رحمت اللہ کی ہے کوئی معمولی رحمت نہیں بہت بڑی رحمت ہے تو اسی اللہ کی رحمت کو کیج کرنے کے لیے ہر دور میں صاحبانِ الفان نے اپنی اکل کا خمصورت استعمال کیا ہمیشہ ہر دور میں اللہ کی اس رحمت کو وصول کرتے رہے اور یقین منزل کمال پر بھی پہنچیں تو موضوع سامین قابل اکاد ناظرین آپ کا بہترین اپن پسند ایرہ ترین ٹاپک وہ بہت قریب ہیں ان کی قریبیت کی جھلک ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے یہ جو ہم آپ سے مخاطب ہیں واقعی وہ بہت قریب ہیں آپ سن رہے ہیں واقعی وہ بہت قریب ہیں ہم اور آپ بول اور سن کے ان کی طرف متوجہ ہیں یقین وہ بہت قریب ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے ورہا ہم کسی مصروفیت میں گھیر دی جاتے ہم قریبیت کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے تو واقعی وہ بہت قریب ہیں ہمیں اس قابل نہیں جس انداز سے ہمیں چنگ لیا گیا ہے یقین وہ بہت قریب ہیں یعنی کی قریبیت کا اندازہ ہم جب اکیلے ہوں اور یہ محسوس کریں ہمارا قریبی نہیں تب ہوتا ہے یہ واقعی وہ بہت قریب ہیں تو مجھے سامین قابل کا جناظرین یہ ٹاپک بہت قریب ہیں ہم آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس میں جو اہم چیز ہم آپ کے خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہے حقوں کے امام زمان باگردانی بھی آیا یعنی ہماری گردوں پر امام کا حق کیا ہے تو اس حق میں آج جو حق ہے ہر حق بہت پیارا ہوتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے اس کے مغیر چارہ نہیں ہوتا آج جو حق میں آپ کے خدمت میں پیش کرنے لگوں وہ ہے آپ کے حضائل کا تذکرہ کرنا وہ اس لیے کتاب کریں مکیال المقارن وہ اس لیے کہ آپ ولی نعمت اور ہم تک پہنچنے والی تمام الہی نعمتوں کا سبب اور ذریعہ ہے مکیال المقارن میں یہ واضح پر لکھا گیا چنانچہ ولی نعمت کے تئیں شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کے فضائل کاملات اور احسانات کا تذکرہ کیا جائے دیکھیں یہ کتنا ہم پہ حق ہے اور ہم اپنا کتنا ٹائم سائے کر جاتے ہیں فضولیات لیدر کی بات ادھر کی بات اس کا گلہ اس کے بات اس کے بارے میں باتیں وہ کیا کر رہے وہ کیا کھا رہے وہ کہاں جا رہے وہ کیا جا رہے وہ کس لیے جا رہے یہ تو ہمارے ٹاپک ہی نہیں ہے ہمارے پر حق ہے یہ کہ ہم جب بھی ایزی ہوں بلکہ جب بھی موقع ملے بلکہ موقع نہ بھی ملے ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں ہم میفل میں بیٹھے ہم گھر میں بیٹھے ہم خاندان میں بیٹھے ہم منبر پہ بیٹھے ہم سنگت میں بیٹھے ہم کہے میں بیٹھے ہم ان کے فضائل کا تذکرہ کریں تو یہ ہم سب پر باجب ہے لازم ہے کہ ان کا تذکرہ کریں ان کے احسانات کو ان کے فضائل کو اور ان کے کامالات کو ہم ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کریں یہ کم ہوگا یہ کیسے ہوگا ہمیں شعور تو ہے نہیں بہت کم ہے سرکار کے بارے میں ہمیں کتنے شہور ہے نہ ہونے کے برابر اس میں سب سے پہلے رمہ داری نبانی ہے ہمارے مدارس کو آپ نے جتنے دیر لیکسز ماشاءاللہ دے رہے ہیں بہت خوبصورت ہے بہت پیارے انداز سے شہر علم ماجدی بھی قطع پڑھائی جا رہی ہیں بہت زیادہ دست ہے لیکن ہی چیزوں میں ایک لیکسز روزانہ کی بنیاد پہ ہر عالم دین کو ہر مولانا کو انہوں نے زمان علیہ السلام کے معرفت پہ دینا چاہیے سرکار کے حسانات پہ دینا چاہیے اس سے کیا ہوگا یقینین جو طالبین باہر نکلیں گے وہ آگے انہوں نے تو ضرور جانا ہے مختلف مساجد میں جانا ہے مختلف فورم میں جانا ہے تو ان کی تربیت ان کی گروہ میں کیسے خوبصورت انداز سے ہوگی کہ وہ آگے امز کم بتا سکے آج بھی بہت کم سرکار کا تذکرہ ہوتا ہے مفتقوں میں محفلوں میں خصوصا ہماری ممبر پر دوسری ذمہ داری ہماری ممبر کی ہے اور زیادہ ذمہ ہر پڑنے والے کو جو بھی آتا ہے جہاں سے بھی تشریف لاتا ہے آخری جنہ سفر کرتے آتا ہے دو دراز سے آتے پڑھنے والے دو دراز جاتے ہیں ان کو چاہیے تو ضرور صاحب زمان کے حوالے سے ان کے حسانات کا تذکرہ غیت امام پہ کریں ان کے فضائل کا تذکرہ غیت امام پہ کریں ان کے احسانات کا تذکرہ ریجت امام پہ کریں تاکہ لوگوں میں یہ شعور بیدار ہو لوگ نسوس کریں کہ ہم کسی کے احسانات تلہ دبے ہیں کوئی ہے جو ہما وقت ہم پہ شفقت و رینایات فرماتا رہتا ہے یقین ان کون ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہے وہ خداوند عالم کا ولی ہے وہ خداوند عالم کا مزہ ہے زمین پر یہ ہم سب پر لازم ہے پھر آگی فیملی ہم گھروں میں بیٹھے کوئی مرد نوکری کر کے کربار کر کے شام کو گھر آیا یقین ان کھانا سامنے ہے کھانا کھانے کے بعد ہم بیٹھ گئے اس کو دسکرس کرنے اس کو دسکرس کرنے اس کو دسکرس کرنے نہیں یہ ہمارے وہ وقت ہوں گے جو ہمارے کسی کھاتے میں نہیں لکھے جائیں اگر ہم اس وقت تو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس وقت بیٹھتے ہوئے اپنے امام کا تذکرہ کرنا ہوگا اور یقین ان ہم سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کتنی بڑی اللہ کی نعمت کے زیر اثر ہے ہم اس قابل نہیں تھے اللہ کی ہم پر بہت بڑی قریمی ہے تو جب ہم یہ گفتگو فضوریات بھی گفتگو کرنے سے بہتر ہے اپنے امام وقت بھی گفتگو کریں گے تو سواب بھی ملے گا عجل بھی ملے گا بدلہ بھی ملے گا اور کرم بھی ملے گا یہ ہے کمال یہ ہے اللہ کے لئے یہ کرم ہم تک پہنچ جائے اور یہ چیز کو ہم محسوس کریں دل کے کانوں سے دل کی آنکھوں سے اس کے بغیر چالہ نہیں ان کے احساناؤت ان کے فضائل ان کے کمالات کا تذکرہ یہ بغیر ہماری زندگی یہ دو ہی ہے اور یہ ہم سب کو کرنا ہے کب کرنا ہے آج سے ہی کرنا ہے اس کا یہ قتل مطلب نہیں کل سے کریں گے پرسوں سے کریں گے نہیں آج سے ہی کرنا ہے ہم ہم اپنے کاموں میں مصروف دکان پہ بیٹھے ماشاءاللہ حلال اور اس کے لئے ہم نے اپنے گھاک نمٹائے امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں وفاقہ یقین دلا کریں مولا ہم حاضر مولا ہم حاضر مولا ہم حاضر مولا آپ آج آئیے مولا آپ آل محمد کے بقیہ ہیں بقیہ آل محمد ہیں مولا آپ آل محمد کی امین ہیں آپ مظلوم لوگوں کی امین ہیں پروردگار عالم کے خوبصورت مہین ہیں ہم سب آپ کے منتظر ہیں مولا ہم بھی کرم فرمائیے لیکن ہم سب کی دعا ہے ہم سے پہلے سب پہ کرم فرمائیے سب کو اس قابد بنائیے مولا سب اچھے ہیں مولا بھول گئے سب بھٹک گئے سب کو سمجھ نہ آیا وہ دنیا میں بیجی کو گئے تھے جب انشاءاللہ ہم اپنی تذکروں میں ہم اپنی تصویحوں میں ہم اپنی ذکر میں ہم اپنی گفتگوئوں میں ہم اپنی کردار اظہار میں یہ ہم زمانہ علیہ السلام کو شامل کریں گے یہ ہمارا امام پہ احسان نہیں ہوگا یہ امام کا ہم پہ احسان ہوگا اور انشاءاللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے ہم آپ کے خدمت میں اجمالی اجمالی سی گفتگو کا رہے تفسیر میں نہیں جا رہے تاکہ تھوڑے ٹائم میں آپ کے خدمت میں بہت کچھ پیش کیا جائے اور آپ کا زیادہ وقت نہ لیا جائے چونکہ مسروفیت کے ایام ہوتے ہیں ماشاءاللہ ہر گندے کے جو دن چال دے ہوتے ہیں مسروفیت کے ہوتے ہیں زندگی میں اور سروفیت چلتی رہتی ہے لیکن کانو میں بات پڑتی رہے پڑتی رہے پڑتی رہے تو یقینا پتھر پہ اگر پانی پڑے تو سراخ ہو جاتا ہے انسانیت کے ذہنوں پہ اکنوں پہ شہر پہ یہ بات پڑے گی تو تبدیلی کیوں نہیں آئی خدا بند عالم آپ سب کے حالوں ناصر اور ہاں دعا یاد ہوئی آپ کو آج ہم نے نہیں مانگی دعا یہ ملکی مانگتے ہیں خدا بند عالم مالک عدو سما خالق کون و مقا کمزور تیرے بندے لاچاہ تیرے بندے خطاکار تیرے بندے تیبارگاہ میں عرض گلار ہیں ہم جو مانگتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہم جو مانگتے ہیں وہ عطا نہ کر ہمیں پتہ ہی ہمیں مانگنا کیا چاہیے ہمیں وہ عطا کر جو تُو دینا چاہتا ہے اور یقینا جو تُو دینا چاہتا ہے وہ اپنے حجت کا قرب ہے خدا بند عالم ہم سب کو یہ کریمی نصیب فرما اور خدا بند عالم ہمارا شمار امام کے جانے سارم فرما اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم لکائم ہم